اسلام علیکم ناظرین آسف چان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو کلوس اسمان سیزن ٹو میں ییلی قصن مظافر الدین کے کردار کے لئے ایکٹر فائنل ہو چکا ہے ترکش مشہور ایکٹر ایمن گروسو کو ییلی قصن کے کردار کے لئے کاس کیا گیا ہے سب سے پہلے تو اسمان بے کی انسٹرگرام پر آنے والی آج کی نوپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ناظرین اس کے علاوہ سمسا چوش کے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ترکش میڈیا کے مطابق سمسا چوش کا کردار نبانے والے ایکٹر اسمائل حقی نے اپنے سیزن ون میں ہی کرولیس اسمان کو الویدہ کہہ دیا تھا اور اس کے متعلق اسمائل حقی نے اپنے انسٹرگرام کے ذریعے ایک پیغام بھی جاری کیا تھا چونکہ تاریخ میں سمسا چوش کا کردار بہت آگے تک تھا اور شائقین کی طرف سے بھی اس کردار کو بہت پسند کیا گیا تو اب ترکش میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اب سیزن ٹو میں سمسا چوش کے کردار کو دوبارہ واپس لائے جائے گا اس کردار کو نبانے کے لیے کس ایکٹر کو کاس کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین سیزن ٹو میں آئیگل ہتون کا کردار بہت زیر بیس ہوگا اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو سیزن ٹو کی آخری قسمیں جب حاضر لائتون سلطوک سپائی کے ساتھ آئیگل ہتون کو بھیج دیتی ہے اور سلطوک سپائی کو آئیگل ہتون کو مارنے کا کام سونپ دیتی ہے لیکن آئیگل ہتون وہاں سے بچ کر اپنے قبیلے پہنچ جاتی ہے سیزن ٹو میں آئیگل ہتون کا آخری سین تیر کے ذریعے حاضر لائتون پر وار کرنا ہوتا ہے جو کہ حاضر لائتون بوچن کی وجہ سے بچ جاتی ہے ویورز آپ سلطوک سپائی جو کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئیگل ہتون کے ساتھ مل جائے گا اور حاضر لائتون کے رازوں سے پردہ پاش کرے گا ناظرین یہ سب شروع کے قسطوں میں تو نہیں ہوگا لیکن کہانی کا روح یہی ہوگا ویورز آپ کو کیا لگتا ہے حاضر لائتون آپ سلطوک سپائی کو مارڈا لے گی حاضر لائتون کا اصل مقصد اپنے بائی مظفر الدین کی مدد سے قبیلے پر قابض ہو جانا ہے کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے جی تو ناظرین ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھے گا ملتے ہیں کس نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ